جو برائی تھی میرے نام سے منصوب ہوئی دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا مفہوم یہ ہے کہ میرے دوستوں نے ہر برائی میرے نام کے ساتھ جوڑ دی مجھ سے وابستہ کر دی مجھے ہی برا کہا ہر برائی کا رخ میری طرف کر دیا ایسا کیوں ہوا اپنے دوستوں سے گلائے وفائے جفا نما کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ دوستوں میں اچھا تھا میں دوستوں کا بھرم رکھتا رہا دوستوں کی لاج رکھتا رہا مگر میرے دوستوں نے میرے اس خلوص کا ناجائز فائدہ اٹھایا میری اس شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہر برائی کو میرے نام کے ساتھ منصوب کر دیا اور میں دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے دوستی ایک عظیم رشتہ ہے میں ان کے یہ الزامات اپنے سر لیتا رہا اے دوستو میرا اچھا ہونا میرے لیے برا ثابت ہوا سنت اتضاد کا استعمال کیا ہے اچھا اور برا ہونا احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو میں بے ہنر میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا کہ دوستوں کو تو میرے عیبوں کی تلاش رہی اور میں ایسا پرخلوص تھا کہ میں دوستوں کے ہنر ہی لوگوں کو بتاتا رہا ان کے ہنر کی تعریفیں کرتا رہا تو یہ ہوتا ہے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے ایسے لوگ بے شمار آپ کو ملیں گے جو دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے دوستوں کی برائیاں بھی اپنے نام بے لیتے ہیں مگر یہ تو دوستوں کی سوچنے کا کام ہے کہ وہ آخر ایک دوست کو کہاں تک آزمائیں گے ایک دوست پر کب تک اپنی تمام برائیوں کا ملبہ گراتے رہیں گے کب تک اس کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے کب تک اس کو تختہ مشک بناتے رہیں گے ان کو بھی دوستوں کے خیال رکھنا چاہئے تو یہی گلہ انہوں نے زمانے سے کیا ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں نے ہر برائی ہر غلط کام ہر ایسا چیز جس میں برائی کا پہلو نکلتا تھا وہ انہوں نے میرے نام لگائی اور میں نے بھی دوستوں کا بھرم رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی جس سے سماج اور معاشرہ دوست یہ سمجھتے رہے کہ یہ سب برائیاں میری وجہ سے ہوئی ہیں دوسرے تو سب دودھ کے دھولے ہیں لیکن دوستوں سے گلہ کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ اگر میں بھی ان جیسا برا ہوتا تو میں یہ بات ان کو پلٹا دیتا ان پر لگاتا لیکن چونکہ میں خاموش رہا لہٰذا یہ میرا اچھا ہونا ہی میرے حق میں برا ثابت ہوا مفہوم یہ ہے کہ کار کہتے ہیں گہرائی کو سطح کو نیچے کی جگہ انتہائی گہرائی کار دریا دریا کی سطح گہرائی سورج کی کرن امید کی علامت سمجھے جاتی ہے کار دریا میں بھی آ نکلے گی یعنی راستہ ڈھونٹی ہوئی تلاش کرتی ہوئی سورج کی کرن کیوں آ نکلے گی دوسرے مثلے میں اس کی وجہ بتائی ہے مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا مجھے تمناوں سے محرومی نہیں آتی یعنی میں نے مایوس ہونا سیکھا ہی نہیں کنوتیت یاسیت کبھی میں نے اس کو قریب نہیں پھٹکنے دیا میں ہمیشہ پور امید رہتا ہوں میں نے ہمیشہ امید کا دامند ہمیں رکھا ہے میرا دل آرزو سے کبھی خالی نہیں ہوتا اور چونکہ قلب انسانی ہی آرزووں کا مرکز ہے آرزویں اسی دل میں پیدا ہوتی ہیں پلتی ہیں بڑھتی ہیں پوری ہوتی ہیں یا پھر حسرت بن کر نکل جاتی ہیں لیکن انسان کے وجود میں دل ہی وہ مرکز ہے جہاں آرزویں رہتی ہیں ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا جب دل سے آرزویں ختم ہو جاتی ہیں آرزویں پیدا نہیں ہوتی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسان مایوسیوں میں مکمل ڈوب چکا ہے اپنی کسی آرزو کے پورا ہونے کی اب اسے امید نہیں رہی اور دل تو زندہ ہی آرزووں سے ہے جس دل میں آرزو نہ ہو وہ دل مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے آئیے آرزویں پوری ہو نہ ہوں بھر آرزویں دل میں رہنی چاہیے یہ اس مکان کی مکین ہیں یہ مکین اس مکان میں رہے تو یہ گھر پر رونک ہے آباد ہے ورنہ یہ گھر سو انسان ہے اور دل کا مر جانا زندگی کے خاتمے کی علامت ہے امید کو جگائے رکھنا چاہیے یہی بات احمد ندیم قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ پور امید رہتا ہوں اگر میں دریا کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب بھی جاؤں جہاں انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو میں وہاں بھی مایوس نہیں ہوں گا اس لیے کہ امید کی کرن سے میرا ہمیشہ تعلق رہا ہے امید کی کرن سے میرا ایک گہرا تعلق ہے دوستی ہے وہ ڈھونڈتی ہوئی دریا کی انتہائی گہرائی میں بھی آ نکلے گی اس لیے کہ سورج کی کرن یعنی امید میرے مزاج سے واقف ہے وہ جانتی ہے کہ مجھے تمناوں سے محروم ہونا نہیں آتا میں ہمیشہ پور امید رہنے والا انسان ہوں شاعری روزِ عزل سے ہوئی تخلیق ندیم شیر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا عزیز طلبہ یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی غزل کا مقتہ ہے اس لیے امتحانی نقطہ نظر سے یہ اہم نہیں ہے کیونکہ امتحان میں مقتہ نہیں آتا تشریح کے لیے کیونکہ اس میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے اور آپ نے شاعر کا نام خود بتانا ہوتا ہے اسے ایک نمبر ہے لہٰذا ویسے اس کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے اس شیر میں قاسمی صاحب نے شیر کی تخلیق کے عمل میں جو مشکلات پیش آتی ہیں جتنا مشکل ہے شیر کہنا اس کا اظہار کیا ہے کہ شاعری جو ہے یہ جتنا ایک انسان بننا مشکل ہے آدمی سے انسان کا بننا شاعری بھی اتنی مشکل ہے اور شاعری اتنی ہی پرانی ہے اتنی ہی کوہنا ہے کہ شاعری بھی انسان کی طرح روز اول سے ہی موجود ہے روز ازل سے ہی یہ تخلیق ہوئی ہے اور اچھے شیر کا لکھنا ایک اچھے انسان بننے کی طرح بہت مشکل ہے